پاکستانی فیمی ریکشن میں امیز گیا تو آپ صاحب خیریت سے ہوں گے جاؤں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے اگر آپ نے مارے چینل کے سسکرائب نہیں کیا تو لازمیں سسکرائب کریں تاکہ ماری آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچیں تو یار آج ہم جس ویڈیو پر ریکشن دینے والا کافی زیادہ کمال ہے پاکستانی پولیس ورسز انڈین پولیس کمپیرزن ٹونٹی ٹونٹی ٹو سوف Lobamel Return Bars پولیس کو ہی حدا صاحب کرنی پولیس کونگ کرنا اک 떨انیのは کantsان ہے سٹاٹ ہلو بھائی لوگ میں ہوں فیکٹ بھائی اور کیا آپ کو پتا تھا 2021 وائزل کے انشر کے انشار انڈیا petition نے اپنے پولیس فورس کے لئے ایس 34,000 کروڑ روکڑ பاکستان کی گورمنٹ نے ان کے Austin' کو ورنجاز صرف 130 کروڑ کا رکڑ دیا ہے اور یہی وجہ میں استعمال کرتے ہوئے جہاں انڈیا کی پولیس پورس کے پاس دو لاکھ سے زیادہ گاڑیاں جیسے مہندرہ مارکس مین رینو شیرپا شامل ہیں یہ بھی پولیس کے پاس ہے وہیں آپ کو کہہ لگتا ہے کہ پاکستان اتنی کم پیسوں میں کتنی گاڑیاں اور بندوقوں کا انتظام کر باتا ہوگا آج ہوں اسی کے ساتھ کئی اور بیبھاگوں میں انڈیا اور پاکستان کی پولیس کی تلنا کرنے جا رہے ہیں انوار ٹوڈیو ٹائٹل انڈیا کے پورے 138 کروڑ کی آبادی کے لیے دیش بھر میں صرف 20 لاکھ جتنے پولیس والے موجود ہیں وہیں پاکستان کی 22 کروڑ کی جنتہ کے سامنے پورے 4 سے 5 لاکھ پولیس ہے اور اب ظاہر سی بات ہے کہ اتنے سارے پولیس والے فورس میں موجود ہیں تو ان کے لالن بالن پوشن کے لیے بھی پیسوں کی ضرورت تو پڑے گی نا بہت بہت بڑا بجٹ ہے بہت بہت بڑا دیش تلقیقی کو خرچ کرنے کے لیے ایک سو تیس کروڑ ملتے ہیں پر جہاں یہ دونوں دیشوں کے آفیسرز کے آبادی میں اتنا زیادہ فرق ہے وہاں ایک چیز تھوڑی سی کومن بھی ہے وہ یہ ہے کہ دونوں دیشوں کے پولیس فورس میں آپ کو زیادہ تر مرد ہی دیکھتے ہیں کیونکہ ان دونوں ہی دیشوں میں لیڈی آفیسرز کی بہت زیادہ کمی ہے اور یہ آنکڑا اتنا زیادہ اوپر نیچے ہے کہ جہاں بھارتی پولیس فورس میں کم سے کم 33% آفیسرز محلہ آفیسرز ہونی چاہیے وہیں 2020 میں پورے پولیس فورس میں صرف اور صرف 12% آفیسرز محلہ آفیسرز لیکن یہ تو بھول سے بھی نہ سوچنا کہ ہمارے پڑوسی دیش کی آلت اچھی ہوگی کیونکہ ان کے یہاں تو پورے 4-5 لاکھی پولیس فورس میں صرف 1.5% آفیسرز اور دیشتی کام پر ان مورتوں کے ساتھ یہ اکیلا اس کے علاوہ آبی دونوں دیشوں میں لیڈی آفیسرز کو یا تو صرف ڈیس جوب دیا جاتا ہے یا تو پھر FIR لینے کا کام پر لگا دیتے ہیں اور باقی کے on duty jobs مردوں کے لیے سائٹ پر رکھ دیے جاتے ہیں خیر جہاں عوردوں اور مردوں میں اتنا مطبیت کیا جاتا ہے وہیں انڈیا میں پولیس آفیسرز بننے کی پرکریہ میں کوئی انتر نہیں ہوتا 2. پولیس بننے کی ریکوائرمنٹ جہاں کوئی بھی بھارتی جس نے بارویں یا اس سے زیادہ کی پڑھائی کی ہوگی اسے پولیس اکیڈمی میں اپلائی کرنے دیا ہے وہیں پاکستان پولیس میں سب سے جونئر لیول پر بھرتی ہونے کے لیے دسویں کی شکشہ بھی کافی ہوتی ہے اور انڈیا کے اسی پولیس فورس میں آٹھ مین پوسٹ ہوتے ہیں جہاں سب سے جونئر پوسٹ پر آتے ہیں کونسٹیبل جن کے عمر 18 سے 25 کے بیچ میں ہوئی چاہیے اور ان کے ڈائریکٹ اوپر والی پوسٹ پر آتے ہیں ہیڈ کونسٹیبل جن دونوں کو وہاں تک پہنچنے کے لیے سٹیٹ لیول ریکروٹمنٹ ایگزام میں اول نمبر لانے پڑتے ہیں اور جب یہی ہی ہیڈ کونسٹیبل نے پانچ سے سات سال تک اپنی ڈیوٹی اچھی طرح سے نبالی ہوتی ہے تب انہیں پرموڈ کر کے اسسسٹینٹ سرب انسپیکٹر بنا دیا جاتا ہے اب ان سارے لوگوں کو جو آفیسرس لیڈ کرتے ہیں انہیں سرکل انسپیکٹر یا سب انسپیکٹر بلایا جاتا ہے جنہیں نوکری دینے کی ذمہ داری سٹاف سیلیکشن کمیشن پر پڑتی ہے اور ان کے اوپر کی کرسی پر بیٹھے ہوتے ہیں ڈی ایس پی جن کو سپروائز کرنے کے لیے ہر راج میں سپریٹینڈنڈ اف پولیس بھی موجود ہوتے ہیں جہاں ان دونوں احدوں پر پہنچنے سے پہلے انہیں آئی پی ایس کی کٹھن پر اکشا دینی پڑتی ہے پر آفیسز کی گنتی میں جو سب سے اوپر احدے پر آتے ہیں وہ ہیں سٹیٹ کے ڈی جی پی جن کے نیچے سٹیٹ بھر کے سارے پولیس سٹیشنز آ جاتے ہیں نمبر تری آمس ان ایمینیشنز ویسے جہاں اندین پولیس بھوز کو چھبیس الگ الگ قسم کی فائر آمس پروائیڈ کی جاتی ہیں وہیں پاکستانی پولیس کے کلیکشن میں صرف آٹھ پرکار کے گنز شامل ہیں اور بھارتی پولیس کے بندوقوں کے خدان کی لمبی لیس میں شامل ہوتے ہیں ہینڈ گنز شارٹ گنز سب مشین گن اسول رائیفل سے لے کر لائٹ مشین گن اور سنائپر رائیفل جن میں برگرز انتھونٹ این نائن پی کانا شاٹ ایکس کلیبر رائیفل جیسی بڑی بڑی بندوقوں کے ساتھ تیز اور فائر آمس پروائیڈ کی شامل ہیں پاکستان پولیس کی بندوق کی بیگ میں بیریٹا نائنٹی تو ایف ایس گلوک پسٹل ایکلرز انکوچ اسول رائیفل شارٹ گن اور رائیڈ گن آپ کو دیکھنے کو ملے چلو اچھی ہے لیکن جدر ایکشوال سرکشہ کی بات آتی ہے وہاں دونوں کے یہاں کی حالت ایک جیسی کیونکہ ایک آدھے بولٹ پرویس گلپس ٹیر گیس اور پولیس کے ڈنڈے کے علاوہ زیادہ یہ ڈنڈے پہ چاہتے ہیں جس کے چلتے آئے دن ہزاروں کی تعداد پر دونوں دیشوں کے وردی والے آفیسز کی حتیہ ہو جاتی ہے دیش بھر میں دو سو بانوے پولیس آفیسز کی ڈیوٹی کے وقت جان چلی گئی تھی اور یہی نہیں اسی آرٹیکل کے حساب سے آزادی کے بعد سے دوہزار انیس تک پورے پینتیس ہزار پولیس آفیسز نے اپنی جان گوائی ہے یہ حالات صرف انڈیا کے ہی نہیں ہے ہمارے پڑوسی دیش پاکستان کا بھی کچھ یہی حال ہے جہاں آئے دن کئی سارے پولیس ڈیوٹی کے دوران اپنی جان گوائی دیتے ہیں اور یہ ساری گھٹنائیں صرف ایک مہینے کے اندر گھٹی تھی تو اگر پولیس آفیسز کو ڈنڈے اور ٹیئر گیس کے علاوہ بہتر پروٹیکٹیو گیر دیا گیا ہوتا تو کیا دونوں دیشوں کے ان حادثوں کو روکا جا سکتا تھا نمبر فور پولیس کی گاڑیاں اور یہی گاڑیوں کی ویسنہ میں انڈیا کے پاس ان ٹوٹل دو لاکھ سے زیادہ گاڑیاں اور بائکس موجود ہیں وہیں پاکستان کے پاس کل پچاس ہزار سواریاں ہیں جہاں انڈیا میں انہی ٹو لاکھ پلس گاڑیوں کو تین الگ لگ کٹیگری میں بارٹ دیا گیا ہے جس میں گیارہ ہزار سے زیادہ ہیوی ڈیوٹی ویکلز شامل ہوتے ہیں جیسے مہندرہ مارکسمن اور رینو شیرپا ساڑی ہونیس ہزار میڈیم ڈیوٹی ویکلز اور اسی ہزار لائٹ ویڈ ویکلز ہوتی ہیں جس میں پیٹرولنگ کے لیے پولس آفیسرز کو بائک دی جاتی ہیں اب وہیں ہم پاکستان پولس کے پچاس زار بہانوں کی بات کریں تو ان میں ہائیوے پیٹرولنگ اور لوکل پولس والے اکسا ٹویوٹا ہائیلکس میں گھومتے ہوئے پائے جاتے ہیں وہیں موٹروے پولس کو زیادہ تر ٹویوٹا کورولا یا پریڈو میں دیکھا جانے ہیں اور ایسے ہی الگ الگ گاڑیوں کے ساتھ ہی ہائی رسک والی جگہوں پر جانے کے لیے آفیسرز کو بولٹ پروف گاڑیاں بھی پروائیڈ کی جاتی ہیں پر جہاں ان آفیسرز کو یہ ساری مہنگی اور بڑی بڑی گاڑیاں تو دی جاتی ہیں لیکن دوسری اور ان کی دیکھ بھال کرنے کا سادن صحیح طریقے سے نہیں دیا جاتا یعنی آپ مانو گے نہیں انڈیا میں آج کے دن میں پیٹرول کارس میں دن بھر میں بیس لیٹر کا پیٹرول آفیشیلی ڈالا جاتا ہے جہاں انہیں اسی پیٹرول کو دن کے گیارہ سے اٹھارہ گھنٹے کی شفٹ میں استعمال کرنا ہوتا ہے اور تب ہی تو کئی آفیسرز اسی پیٹرول کی مہترہ کو بڑھانے تک کی بات کرتے ہیں تو کیا یہ بھی ایک بڑا کارن ہے جس کے کارن آئے دن دونوں دیشوں کے پولیس کے ہاتھوں کئی گائے پیچھے لگتے ہوں گے شکیانہ گروپیوگ کیونکہ آپ مہنگی گورنمنٹ کے سروے کے نصار پاکستانی پولیس کے خلاف سب سے زیادہ کیس درج کیے گئے ہیں اور وہاں کی پبلک میں اگر کسی چیز کا خوف ہے تو وہ پولیس ہی ہے اور ہو بھی کیوں نہیں کیونکہ جس دیش میں دوہزار سترہ کے ریپورٹس کے نصار پولیس کے ہاتھوں چار سو پچان میں نردوش لوگوں کی ہتیا ہوئی تھی تو اب انہی پولیس والوں پر کون بھروسہ کر سکتا ہے کیونکہ ایسا ہی کیس جس دیش مہلا کرتا ہے وہ تھا دوہزار دس کا کیس جہاں پاکستانی پولیس نے دن دہارے چوبیس سال کے یوک شہواز کی اس کے پتہ کے سامنے ہتیا کر دی تھی یہ ایسا حدثہ نہیں ہے دیش بر میں ایسے انگنت حادثے آئے دن سامنے آتے ہیں لیکن یہ پولیس کی خراب آلت بس پاکستان کی نہیں ہے بھارت کا بھی کچھ یہی حال ہے جہاں دوہزار انیس کی ریپورٹس کے انصار انڈیا میں پولیس آفیسز کے دوارہ ایک ہزار سات سو اکتیس لوگوں کی ہتیا ہوئی تھی پر یہی نہیں دوہزار بیس کے انسی آر بی کی ریپورٹس کے انصار انڈیا کے اٹھائیس راجیوں اور آٹھ یونین ٹیورٹریز کی پولیس لاک اپ میں پولیس کے دوارہ ان ٹوٹل تیتالیس بے گناہ لوگوں کی ہتیا ہوئی تھی جن میں سے صرف بائیس کیس کو ریجسٹر کیا گیا تھا اور صرف گیارہ پولیس آفیسز کو اریسٹ کیا گیا تھا اور اسی سال پورے بھارت ورش میں کل ملا کر پولیس کے خلاف چار ہزار سات سو بیس کس فائل کیے گئے تھے جن میں سے صرف ایک ہزار تین سو چھپن اریسٹ ہوئے اور صرف اٹھارہ ایسے پولیس والوں کو اپرادی گھوشت کیا گیا تھا تو آخر یہ ساری پولیس کے دوارہ جس کا بری سامنے ثبوت ہوگی اصل کارنگ کیا لگتا ہے آخر کیسے وہی لوگ جنہیں ہماری سرکشہ کرنے کے لیے رکھا گیا ہے ہمارے خطرے کا کارن بن گئے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہ اپنے خود کے دم پر یہ قرائمز کمیٹ کرتے ہیں یا ان کے پیچھے کسی اور بڑے ویکتی کا ہاتھ ہے نیچے کمیٹ میں ضرور بتائیے کہ آپ نہیں رائے یار پولیٹیشنز کا بھی بہت بڑا آت ہوتا ہے پیسہ کھلاتے ہیں تو بھئی زیاری بات ہے ان کی تنہائے پیس اتنی زیادہ ہوتی کوئی نہیں ہے گزارہ چلتا نہیں ہے پھر وہ پیسہ دیتے ہیں احبادت یہ دونوں طرف کا حال ہے اتنا وہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ آپ بات کرتے بیچ میں ان کے جو بجٹ کی لیکن انڈیا کا بجٹ بہت زیادہ بڑا بلک ہے نا ایک لاکھ سو پتلے چتروں کروڑ اور ہمارا صرف ایک سو تیس کروڑ بہت کم ہے بچہ ہمارے پاسے کو گاڑیاں کتنی بڑی بڑی ہیں باپر گاڑیاں ہمارے پاس بھی اچھے دیکھو نا ٹویٹر کی میں کہتا ہوں جو تقریباً ستر ستر اسی اسی لاکھ روپے کی گاڑیاں وہ ان کو دی ہوئی ہیں لیکن یہ ہے کہ افسروں کے لیے لیکن یہ ہے کہ بھائی صاحب جو بیچ میں پیٹرول للمانے گئے وہ دونوں طرف ایک ہی آتے ہیں بیچ سٹر کچھ بھی نہیں کرتا اگر آپ کو زیادہ بارہ گھنٹے گھومنا ہے کہ آپ نے دورے پہ جانا ہے بارہ گھنٹے کھڑے رکھوئے بیچ سٹر کیا کرتا ہے بس یار وجہ ٹیمپ چلالے والی بات لیکن یہ ہے کہ ویپنز کی بات کی جو ہنڈی ہیں پولیس کے بات بہت زیادہ ویپنز ہاں ایوی کے سمجھے لیکن یہ ہے کہ ہنڈیا بہت 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 ایوی ہیں گاڑیاں بھی ایوی ہیں بجٹ بھی ایوی ہیں بلکل اور مہلائیں پھر بھی مہم پہ زیادہ ہیں سات پرسنٹ ہے نا بارہ پرسنٹ بارہ تیرہ پرسنٹ ہم سے زیادہ ہیں ہمارا تو بہت کام ہیں لیڈیس پوائٹوں زیادہ اگر ہم بھی تو ایف آئی آر کے لیے رکھتے ہیں زیادہ ان کو یا ادھر بھی یہی سین انڈیا میں اتنا زیادہ اپنے توری کے نظام ہو جائے شہر کامل و مالوں میں برقرار رکھنا تو دردو یہی پولیس والے جاتے ہیں لیڈیس تو نہیں جا سکتی بلکل جائے صحیح کہ وہ لیڈیس کو آریسٹ کرنا تو ان کی لیکن یہاں پہ اگر ان کا اپس میں کمبینیشن کیا جائے تو انڈین پولیس بہت زیادہ آگیا ہے اور موڈرن ہے پانستان سے بلکل یہ وجہ ہے اگر پولیس والے صحیح ماندار ہو جائیں اگر ان پر سیاس ادانہ اور پولیٹیشن کا آتنا ہو یہ اپنی زیبداریہ سن طریقے سے انجام دے اسی بجٹ میں اسی نظام میں بڑا مزا ہے ان کی تنخواہیں تھوڑی سی بہت کام میں اگر پینتی چالیز ہزار پر بندے کو دیتے ہیں وہ کیا کام کریں اگر ان کی تنخواہ کام بھی ایک ستہ رہ سی ادار پر کے درمیان ہو جائے پھر یہ دوسرا کام نہیں کریں گے جو پولیٹیشن سے کراواتے ہیں یا وہ خود اپنی مردی سے کام میں جاتے ہیں لیکن ایک پریشر بھی ہوتا ہے لیکن یار اگر کام کیا جائے تو انڈین ہم سے کافی زیادہ آگئے ہیں یہ پریشر والا کام ہے بلکل تو یار آپ لوگ بتائیں آپ کی کارتھوٹ ہے ترے ویڈو ختم کرتے ہیں ہم نم بہت زیادہ خیر رہے ہیں تو بائی